تو ستہ میں آج سب سے پہلے کچھ فلم ہی باتیں کر لیتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جو کوٹ اور سنسر بورٹ تک پہنچ چکی ہیں اس وقت دیش میں دو فلموں کی چرچہ ہو رہی ہے یہ دونوں الگ الگ فلمیں ہیں لیکن ان کا فارمولا ایک ہی ہے اور وہ فارمولا یہ ہے کہ فلم وہی جو بوال کرائے چرچہ میں آئے جو چاپ پیسہ کمائے اور پھر چلتی بنے ان میں سے ایک ہے آدھی پرش جس کے ڈائلاغ اور ٹریٹمنٹ پر بوال ہے دیش کی آستہ سے جڑی رام کتھا کو جوریسک پارک والے انداز میں بنانے پر سوال ہیں اور دوسری فلم ہے بہتر ہونے جس کا ٹریلر ریلیز ہوتے ہی بوال اور سوال ٹرنٹ کرنے لگے علاوہ آدھ ہائی کورٹ نے فلم آدھی پرش کے ذریعے رمانڈ کے ساتھ ہوئے مزاق کو لے کر آج جو باتیں کہیں ہیں انہیں پورے دیش کو سننا چاہیے اس کے علاوہ سینسر بورٹ کی وہ کینچی جو آدھی پرش کے سمیں کھو گئی تھی وہ فلم بہتر ہونے کا ٹریلر ریلیز ہوتے ہی مل گئی ہے سینسر بورٹ جو اب تک نیند میں تھا وہ اب پوری تریسکے سے جاگرت ہے کوٹ سے لے کر سینسر بورٹ تک کی بات اس کنچی میں آگے کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھئے کہ فلموں کے پروڈیوسر ڈائریکٹر کا صدا بہار کبچ آج کا فلم نرماتا اور نردیشک ڈسکلیمر کا کبچ پہنتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کی فلم میں چاہے کتنی بھی کمیاں ہو چاہے کتنے بھی ویوادت ڈائلوگ ہو کتنی ہی امریادت سین ہو انہیں کچھ نہیں ہوگا وہ فلم کی شروعات میں کالے رنگ کی سکرین پر سفید اکشروں میں لکھا ڈسکلیمر چلا کر سوچتے ہیں کہ فلم سے لگنے والی کسی بھی طریقے کی بیچارک آگ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا ہے گا دراصل ڈسکلیمر ان کے لیے ایک اگنی شامک ینتری آنی فائر ایکسٹنگیش ہے اور اسی ایکسٹنگیش کی طرح یہ کام کرتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ جب اس ترہین ڈائلوگ سے آگ لگے تو ڈسکلیمر ہے نا جب امریادت سین پر شولے بھڑکے تو ڈسکلیمر ہے نا جب تتھیوں کے ساتھ کھلوار ہو تو ڈسکلیمر ہے نا جب بیشوشا لانگ جائیں لکشمن لیکھا تو ڈسکلیمر ہے نا یہ فلمکار بہت چلاکی سے ہاتھ میں اگنی شامک ینتر رکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ فلم کے ذریعے سماج میں بھڑکنے والے اور بھڑکانے والی آگ سے ان کے ہاتھ کبھی نہیں چلیں گے لیکن جب یہ گنید بگڑتا ہے تو فلم آدھی پرش بن جاتی ہے اور لیکھک پروڈیوسر ڈائریکٹر سب منتشر بن جاتے ہیں یہاں آپ کو بتا دیں کہ منتشر عربی شبد ہے جس کا ارث ہوتا ہے است ویست بکھرا ہوا ٹٹر بٹر پھیلا ہوا یہی حالات اس فلم اور اس کے نرماتاؤں کی ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اور اس بات اب بات کرتے ہیں فلم آدھی پرش کیے علاوہ آدھ ہائی کورٹ نے آج فلم آدھی پرش کے آپتی جنک ڈائلوگ کے ماملے میں لگاتار تیسے دن سنوائی کی تین دن کی سنوائی کا نچوڑ آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے آج کی سنوائی کی بات کرتے ہیں آج کورٹ نے کہا کہ جس رامان کے کرداروں کی پوجہ کی جاتی ہے انہیں ایک مزاک کی طرح کیسے دکھا دیا گیا ایسی فلم کو سنسر بوٹ نے پاس کیسے کر دیا فلم کو پاس کر دینا ایک بلنڈر ہے بہت بڑی گلتی ہے فلم میکرز کو تو صرف پیسے کمانے ہیں کیونکہ فلم ہٹ ہو جاتی ہے اگر آپ قرآن پر ایک چھوٹی سی ڈاکیمنٹری بھی بنا دیں جن میں گلت چیزوں کو درشایا گیا ہو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو قرآن اور بائبل کو بھی نہیں چھونا چاہیے میں یہ ساف کر دوں کہ کسی بھی دھرم کا اس طرح افمان مت کریے آپ کسی دھرم کے بارے میں غلط طریقے سے نہ دکھائیں کوٹ کسی دھرم کو نہیں مانتا کوٹ سبھی لوگوں کی بھابناؤں کو یہ قدر کرتا ہے